اسلام علیکم دوستوں کیا لیمارک دوست رمضان آپ دے ہمارے یوٹیوب چینل رمضان خان فیشال آج انشاءاللہ میں آئے تھے ملتان تو ملتان کا قلعہ بہت بہت مشہور قلعہ ہے تو میں نے کہا دوست ساتھ آج کا جو ہے ویلوگ منا کے شہر کہتے ہیں بہت سارے چیزیں دکھائیں گے پرانی ثقافت پرانا کلچر اور بہت کوچی تھی ہے یہ میرے ساتھ دوست عمران یہ بھی ساتھ آئیت حکومنے کے لئے تو چلتے ہیں بھنی ویڈیو کے طرف تو یہ ماشاءاللہ اندر کا نظارہ سارا تو یہ انہوں نے پوری جو ہے کلچر پنجابی پہلے والا وہ ساری پینٹنگ کی ہوئی ہے تو وہ ایک حال ہے بہت بڑا حال میں جو ہے انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ پہ لیے دہنے ساری چیزیں کیسے کیسے انہوں نے فریم کی ہوئے ہیں پرانا ایسے پرانا کلچر جو ہے وہ اس کو نوٹ کیا ہوا ہے یہ ساری دیوار پہ جو ہے وہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے تو ضبطس کالٹی کی پینٹنگ ہے اس میں وہ گوڑا سواری ہے جس میں درہوڑ کلہ جو سب سے مشہور کلہ ہے یہ خیمیں ہیں اور بہت کوشی انہوں نے جو ہے اس میں لگایا ہوا ہے یہ جیسے وہ جنگی ہوتی تھیں وہ والے انہوں نے پینٹنگ بنائی ہوئی ہے وہ جنگوں سے بچاؤں کیسے کرتے تھے وہ چیزیں ساری ہیں انہوں کے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں تو یہ دونوں تینوں سیڈوں پہ جائے ہیں ایک یہ سیڈ ہے ایک یہ سامنے اور دسلی سیڈ پہ بھی ہے پینٹنگ کافی لگی گئی ہے سیکیورٹی کے لئے کیمرے بھی لگائے ہوں میں انہوں نے اچھا یہ پینٹنگ چیک کرنا یہ کیسی ماشاءاللہ یہ ملتان جو ہے دربارشاہ شمس اس کے ساتھ ایک قلعہ ہے تو یہ لکڑی کے ہنرمندی کے کشتکاری نمونے جو ہیں وہ انہوں نے بنا کے لگائے ہوئے ہیں کیسے جو ہے وہ لکڑی سکاشتکاری بناتے تھے کیا کیا چیزیں تراشت تھے کیا بناتے تھے کیسے کون تخلیق کرتا تھا کس صدی میں ساری جو ہے وہ ڈیٹیل انہوں نے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ کلے کی تصویر ہے سامنے جو لگی ہوئی ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پنجابی کلچر کے بنایا ہوئے انہوں نے وہ فیملی ہے پوری وہ چرخہ کات رہی ہے جو پرانا دور تھا وہ ساتھ میں جیسے وہ چاٹی میں لسٹی بناتے تھے تو یہ پرانا کلچر جو ہے سارا انہوں نے بنا کے اس میں رکھا ہوا ہے یہ پرانی یہ تو اریجنل چیزیں رکھی ہی تھے کچھ ہیں وہ پرات ہے جس میں واتا گونتے تھے وہ چیزیں ہیں وہ کلچر دیسی لباس یہ لکڑی ایک بہت بڑی درخت ہے کیا کہ وہ خوبصورتی کا طور پر اس میں رکھا ہوا ہے وہ چرخہ کاتری ہے وہ پرانے دور کے جتنی بھی چیزیں تھیں یہ وہ مشہور ثقافت یہ کون یہ سے پہلے دور میں پانی نکالا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ پس کی مشہور جائے وہ تعریف احمد شاہ ولی عبدالیس کے وہ جائے پورا شجرہ لکھا ہوا اس کو پر ٹھیک ہے سارے بہت کچھ معلومات ہے اس میں انشاءاللہ جب آئیں گے آپ آئیں کبھی ملتان تو ضرور کلائے یہ پہلے والی پلوان سے مشہور مروف ٹھیک ہے ان کا ہسٹری لکھ ہوئی ہے یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے وہ بنائے ہوئے یہ پر وہ یہ سرائییں ٹیپ بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ مٹی کے اوپر وہ پینٹنگ کرتے ہیں ہاتھ سے مٹی کا جو ہے وہ نیل کاشی گری کا کمیز ٹھیک ہے یہ وہ جس سے وہ جنگ بندی میں استعمال کرتے ہیں وہ پر وہ ہے سرائی کا سیٹ ٹھیک ہے ساتھ میں لکھا وہ لمبوترہ گلدان ٹھیک ہے گلدان بہت بہت صورت تھے اور ایک نیچے عورت ہے خانمی پینک کے ہے اس میں تو سب یہ چیزیں رکھی نہیں تھیں یہ پیتل کی دات ہے پیتل ٹھیک ہے آپ تو پیتل بہت کام رہ گیا ہے ٹھیک ہے پہلے والا دور میں پیتل بہت زیادہ چلتا تھا ٹھیک ہے یہ مٹی کی جو ہے وہ سرائی ایک بنی ہے اس سے بھی کوش اوپر ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا چیز بنی ہے کس مقصد کے لیے ہے کہ آج جو ہے نئی جنریشن کو بہت کام پتا تھا یہ جو ہماری پاکستان کی کیٹو سب سے جو انچی پہاڑی ہے مومٹین کیٹو جسے کہتے ہیں تو اس کی تصویر ہے یہ ہمارے وہ شہدہ ہیں جو پاکستان کے لیے جنہوں نے جان دی تھی آپ جو ہیں دوسرا پورشن ہے اوپر والام اس میں جا رہے ہیں ایک اس میں میں سامنے انہوں نے کوش رکھی ہوئی ہیں چیزیں تو یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سارا اندر سے پورا ویو یہ تھوڑی سی ہے یہ ماشاءاللہ باہر کا ویو چیک کر رہے ہیں کھیلے کو اوپر کھڑے تھے تو میں نے کہا باہر کا نظارہ بھی دوستوں کو ساتھ شیئر کر دوں بہت زبادہ خوبصورت نظارہ ہے بہت زری بیلڈنگ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ یہ وہ کلے کی تصویر ہے یہ مساور جو تھا جتنے بھی مساور ہے جس نے جو چیز بنائی ہے اسی کا نام اس کی پینٹنگ تو یہ باق کلہ ملتان جو ہے اس کا نقش بنائی ہوئے انہوں نے لومیشی کلہ یہ دربار ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ شاہ شمس تفریز ہے اس کا وہ انہوں نے بنائی ہوئے ساتھ میں کلے کی تصویر ہے بنائی ہوئے ہیں پوری وہ پینٹنگ جو ہے جیسے وہ چیزیں ہیں جہاں وہاں کلہ ہے ساتھ میں تربار ہیں ایک شاہ شمس کا دوسرا وہ شاہ شمس تفریز کا ہے اور ایک اور ساتھ ہے اس کا بھی کوشت نام ہے مجھے وہ یاد نہیں آرہا تو جتنے بھی وہاں کلچر ہے چیزیں ہیں پائی جاتی ہیں تو سبھی کنوں نے جو ہے وہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اب یہ واپس حال میں آئے ہیں نیچے تو نیچے سے آپ جو ہے وہ باہر جائیں گے باہر جاکن شاہ اللہ باہر کا نظارہ جا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ وہ سارے جو جو چیزیں اس میں ہیں کلے ہیں وہ جیسے پاکستان کا رکشہ ہے یہ سارے نون نقش نگاری کی ہوئے ہیں تو یہ دوست میرا بیٹھا ہے اس میں تو یہاں سے آپ باہر کا نظارہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت خود اعتمادی کے علاوہ کس پیبلو سا مت کریں بہت اہم الفاظ دکھا ہوا ہے تو سب سے بڑے جو خود اعتمادی ہے وہ اپنے آپ پہ ہوتی ہے جب بھی انسان کا اپنے آپ پہ اعتماد ہوگا تب ہی وہ کوئی بھی کام ہے اس کو مشکل نہیں لگے گا ہر منزل آسان ہوگی یہ باہر کا ویو ہے پارکنگ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تحقیل ہے جو سامنے ہے قلعہ لگ سائیڈ پہ ہے دربار جو ہے وہ اس کے دوسری سیڈ پہ انشاءاللہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے دربار نظر آ رہی ہے شاہ شمس کا یہاں سے جائے وہ انٹری ہوتی ہے یہ بہر کا ویو ہے حال کا یہ اس کی چھت کے اوپر آگئے ہم قلعے کی چھت کے اوپر اوپر کا نظارہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اوپر سے کیا کیا چیزیں بنیئے ہیں اوپر اتنی چیزیں نہیں ہیں نیچے سب کو شیف تو یہ اوپر کھڑے ہیں کلے کے اوپر ہم کھڑ کے جو ہے وہ بہر کا ویو آپ کو دکھا رہے ہیں تو بہر کا نظارہ باشرہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو دوستو یہ نیچے کبوتر ہے ملتان مطاب کا کبوتر جہاں بہت زیادہ ہیں ایک تو دربار پہ کافی تھے تو ادھر یہ ساتھ میں بھی بہت زیادہ کبوتر ہیں تو کل مشروع دوپ بہت اچھی نکلی تھی تو میں نے کہا چلیں انجوائے کر لیں دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے تو یہ جو ہے میں نے کہا چلیں آج کی ویڈیو جا ہے وہ کلے کے سیر کی ہے شیئر کر دیتے ہیں آپ بھی بہت دوست کی باتیں سنے جائے ہیں اسلام علیکم جی بھائی جان کیا ہمیں کیسے بھائی جان آزم ملتان جنے گھومنے کے لیے آئے ہیں یہ کلہ ہم آئے ہیں ابھی چاہ شمچ آپ کو دکھائیں گے شاہ رکمیاد ہم دکھائیں گے یہ گھنٹہ کر رہے ہیں ہم ادھر بہت اوپر کھڑے ہیں ہمارا خیال کرنا ہے آپ لوگوں نے ہمارا خیال کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لیے یہ آٹھ چیک کر رہے ہیں کیسے بنایا یہ بھی ہے یہ جو جاتے موطن سرسوں یہ اس کی ہے نیزہ بازی کی ہے اور یہ کھیل ہے اوپر یہ جانوروں کا ہے اور اس کے موطن میں یہ nazیiu خیال کر رہے ہیں فکر خیال کردھو ی 그러�نا نے سرسوں میں مرحبا